بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ کرتے ہیں آج کیا بھی لاب شروع آج امی جان کو میں نے بولا ہوا تھا فرائیڈے والے دن بہت ہی بڑے بنانا کیونکہ میں اور میرا فرینڈ ساتھ ملکی کھائیں گے انشاءاللہ آج فرائیڈے اور یہ دیکھیں امی جان نے ابھی صبح صبح ہی بنائے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست قسم کے بند چکے ہیں الحمدلہ ابھی جاتے ہیں سٹی اور مل بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ ابھی میں جا رہا ہوں اور میں آپ پر دفاع رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ گوبر کی گولی بناتے ہیں یہ دیکھیں بنایا گئے یہ دونوں لے کے جاتے ہیں پھر اپنا گھر بنا کر اس کو اوپر دے دیتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں اس کو رول کرتے 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 سیدھے اپنے گھر کے پاس جلے جاتے ہیں اللہ نے کیسی کیسی مخلوق پیدا کیے یہ دیکھیں یہ دونوں اب اس کو لے کے جائیں گے دیکھیں کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کیسے یہ لے کے جا رہے ہیں آج بہت سخت اوپ ہے اللہ کی شان دیکھیں کہ کل کیسا موسم تھا اور آج دیکھیں کیسا موسم ہے سخت اوپ ہے کیونکہ بیسیکلی تو گرمی سٹارٹ ہوئی ہے یہ جون کی آج دو تاریخ ہے اور بارشوں کی وجہ سے اور موسم اس طرح کا تھا کہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اور ابھی دیکھیں کہ گرمی کتنی سخت ہے آج تو صحیح سخت گرمی ہوگی کیونکہ دوپ پڑے گی باقی اللہ کا نظام ہو سکتا ہے بادل آجائیں پھر یہ ریلو سٹیشن کے قریب قریب میں پہنچا یہاں الحمدللہ اب یہ جتنی دوپ پڑے گی اتنا یہ انجیر پکیں گے یہ دیکھیں کچھ پکنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اوپر اوپر اور یہ جتنی مینہ بیٹھنے ہوئی ہے یہ سکھا رہی ہیں یہ دیکھیں اس پیڑ پہ چاہی پکے ہوئے ہیں اور مینہ دیکھیں وہ دیکھیں کھا رہی ہیں یہ دیکھیں کہ مینہ بیٹھے ہوئی ہیں ان کے بچے بھی ہیں اس موسم میں ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ پھر ان کو کھلاتی ہیں اور انہیں سکھاتی ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پھلی کی کرتا ہو رہا ہوں جی اپنے فرینڈ کے لئے یہ دیکھیں تھوڑی سی کٹھی کی ہیں تھوڑی سی اور ہو جائیں پھر چلتے ہیں انشاءاللہ یہ اوپر اوپر لگی ہوئی لیکن بہت انچی ہیں میرا آتنی پہنچ رہا ہے یہ دیکھیں بریوں ہی ہیں الحمدلل یہ دیکھیں ٹرائی کرتے ہیں ہریپل ریلوے اسٹیشن آ چکے ہیں اور کچھ پلیاں یہ دیکھیں تکھی ہو چکی ہیں یہاں دیکھیں انگریزوں کے ٹائم کے درات لگے ہوں اور انہوں نے کس مقصد کے لئے لگائے تھے کہ یہاں پہ چھاؤں یہ دیکھیں کتنی زبردست چھاؤں ہیں یہاں پہ کتنا سکون ہے یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ جی ابھی تھوڑی دیر تک جمعہ کی نماز ہے تو انشاءاللہ جمعہ کی نماز عطا کریں گے اس کے بعد پر دعی بڑھے کھائیں گے انشاءاللہ کیوں کہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ شکریہ نماز کے بعد ہی کھائیں انشاءاللہ چلیں جی ٹھیک الحمدللہ باستمید جیشتہ نماز باستمید جیشتہ باستمید وَمَلَا آلِهِ وَأَصْحَابِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا لَكُوا وَلَا لَكُوا فِي سَفِيلِ مَعِبِ أَمْوَالِهِ وَأَمْوُسِيلِ جمعہ کی نماز پڑھ کے آ چکے ہیں اور کیل بھائی کیا ویڈ کر رہے ہیں آجاتے ہیں پھر اس طرح انشاءاللہ یہ بھائی کی شعب ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہر چیز ادھر ابھی لے بھی لے یہ دیکھیں یہ کاسمیٹکس کا سمان ہے نائفز پڑھی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں انٹیکس پیسز بھی ہیں ان کے پاس بوٹلز بھی ہیں کراکری بھی پڑھی ہوئی ہے سیکل بھی ہیں بچوں کی جمعہ کی نماز پڑھ چکے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ چکے تھے جی ہم دونوں الحمدللہ اور بڑی بیتابی سے مجھے تو انتظار تھا کہ کب ٹیفن کا ڈکن کھولے گا اور دونوں بھائی مل بیٹھ کے کھائیں گے تو میں نے کیل بھائی سے کہا ہے آپ ہی کھولیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میچان نے بڑے زبردست تیار کی ہیں تو جب پہلا بیٹھ لیا ہے کیل بھائی نے تو انہوں نے کہا ہے جو واقعی بڑے زبردست تیار ہوئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی تھے ایک چمچ ہی تھی ہے انہوں نے ایک بھائی ٹی لیا ہے تو انہوں نے کہا ہے جی زبردست بنے ہوئے ہیں تو پھر دونوں بھائیوں نے ہم نے مل بیٹھ کے کھائیں ہیں تو بڑا بڑا ہی مزہ ہے انجوائے کیا جی ہم دونوں نے الحمدللہ اکیل بھائی کو بہت پسند ہے اکیل بھائی کیسے بنے ہوئے گی ماشاءاللہ بہت بہترین بہت مزے کا تیزت ہے جی چزا کر اللہ اچھے بنے ہوئے ہیں بہت اچھے جی اچھے نہیں بہت اچھے بنے ہوئے ہیں دعا کر اللہ خوش رہے گی ابھی واپسی ہو رہی ہے جی اور یہ دیکھیں پھلیکی کر کا پیڑ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں اور بھرے ہوئے ہیں ابھی گھر کے طرف روانہ ہو جی الحمدللہ جی آج بڑا مزہ ہے الحمدللہ امیجہ نے بڑے بنا کے دیئے تھے اور فرینڈ کو بڑے پسندہ ہیں تو ابھی جا رہا ہوں جی گھر سورے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد غروب ہو جائے گا اور ہمارا سفر کر کی طرف روانہ ہوئے ہیں جی الحمدللہ آج جی جیسا کہ سوچ رہا تھا کہ گرمی زیادہ ہوگی لیکن نہیں ہے الحمدللہ موسم بڑا اچھا رہا ہے حالانکہ اندر ہی بیٹھ رہے ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ اس طرح گرمی نہیں تھی موسم اچھا تھا الحمدللہ ابھی یہ دیکھیں جی حل چلائے جا رہا ہے کیونکہ مکہی ابھی لگانی ہے انہوں نے دیکھیں جی کافی زیادہ ہے ایریہ ہے یہ دیکھیں یہاں بھی ابھی مکہی لگائیں گے یہ لوگ کیونکہ بارش ہوگی اچھا حاصل اب اس میں وطر آ چکا ہے اب اس میں حل چلائے تو بھائی اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس میں دانہ جو ہے وہ لگایا جائے گا بکھیرا جائے گا مکہی گا الحمدللہ جی گھر پہنچایا ہوں اور ابھی کرتے ہیں تھوڑا سا ریسٹ اس کے بعد پھر مغرب با ٹائم ہو جائے گا یہ دیکھیں پسینہ آیا ہوگا ہے آج یہ گرمی تھی لیکن پھر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے موسم اچھا تھا کیونکہ پہلے بارشیں رہی ہیں اور کلاوڈی بیدر رہا ہے اس ویسے اور الحمدللہ آج بڑا مزہ ہے جبھی مغادت ہوتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا وضوح نہیں گے انشاءاللہ اور پھر نماز پڑھیں گے مغرب کی میں اتر فرینڈ کے پاس تھا اور پیچھے یہ دیکھیں ابو جان نے یہ پیاز بھائی دیا جی پیاز بھی آ چکے اور فروٹس بھی آ چکے آلو بھی بھیجتی ہیں اور ہمیں جانے تر رکھتی ہیں جہاں پر ان کی جگہ ہے آلو کی آلو بہتر آئے ہیں پہلے آلو سے ہی نہیں آئے تھے آلو خراب تھے یہ بینڈیاں بھی بیجی ہیں یہ بینڈیاں ہمیں جانے دو کے رکھتی ہیں تا بھی خوش پہ جائیں پھر اس کو بنا لیں گی یہ مینگو ہیں اور جی وارٹر میلن ہیں جی مارٹر میلن کھاٹ کے رکھتی ہے جتنا کھانا ہے یہ فریج میں رکھا ہے کھاٹ کے اور یہ دیکھیں جی مینگو ابھی ان کو بھی دو کے رکھتے ہیں فریج میں گڈ مارننگ جی ابھی میں سٹی جا رہا ہوں یہ کچھ ہربزیں ہیں میرے پاس یہ پسوانے کے لیے کیونکہ یہ ذرا سخت ہیں تو ایک نسکہ زبردیس قسم کا تیار ہو رہا ہے وہ پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ پر یہ پسوالوں کبھی چلتے ہیں سٹی میں ساری ہربز لے کے اور چکی والے کے پاس آ چکا تھا اور یہ دیکھیں جی سامنے پاڑ کرتے ہیں خوبصورت لگ رہے ہیں روڑ کے دوسری سائٹ پر یہ دونالی پل کے پاس ہی ہے شاپ یہ دیکھیں چکی لگی ہوئی ہے اور بھائی کے پاس بہت زیادہ راشتہ اور پھر مجھے کہہ رہے تھے کہ چھوڑ کے چلے جائیں شام کو میں آپ کو دے دوں گا پیس کر پھر مجھے یقین نہیں تھا پھر میں نے چھوڑ دیا چکی والے بھائی کے پاس میں واپس منڈی آ چکا تھا یہ دیکھیں عام لینے تھے اور عام صحیح نہیں تھے اچار کے لیے تو بھائی صاحب سے میں نے پوچھا ہے میں نے کہہ جی کب آئیں گے کہتے ہیں جی ایک دو دن تک آئیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا تو ان میں کچھ خراب تھے اور کچھ بلکل نرم سے ہوئے تھے تو پھر میں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ اچار کے لیے جب تک صحیح سخت عام نہ ہو تو اچار صحیح نہیں بنتا چکی سی بہتا ہے خلق سپسے کے لیے چکی سے بڑھائی چکی سی بھائی چکی سی بھائی پس منڈیا آگیا تھا اور پھر یہ کچھ پروٹس لی ہے اور انفرشنٹلی جو میڈیسن ہیں جو لڑی بوٹی ہیں وہ نہیں پیسی کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ راشتہ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ چھوڑ کے چلے جائیں تو شام کام پیس دیں گے میں نے کہا نہیں کیونکہ ہے تو بہت کسی پر نہیں ہے آج کل کے اس دنیا میں اوپر سے چہرے ہو رہے ہیں ہستے چہرے ہیں اوپر سے ایسے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یہ پانچ ٹائم پر نمازی ہے لیکن اندر سے ٹھیک نہیں ہے کیا کہہ سکتا ہوں اور زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا پس ابھی گھر جا رہا ہوں پر ریسٹ کروں گا اور نماز پڑھوں گا انشاءاللہ یہ ریلوے کرکٹ گاؤنڈ ہے اور سٹمپ گھر دیئے گئے ہیں مجھ لگتا ہے کوئی میچ ہوگا یہاں پر کوئی ٹورنمنٹ شروع ہونے والا جو کہ ابھی سائی سیزن ہے میچ کا گاؤنڈ خوشک ہو جو کہہ دیکھیں دوب کتنی سخت ہے ابھی میں جا رہا ہوں یہاں سے واغ کرتا ہوا کوئل کی میٹھی باز بچے سکول سے واپس جا رہے ہیں کروں کو مجھے دیکھو کہ اب ہلچ لہ جا رہے ہیں یہاں پر ابھی کوئی فصل لگائیں گے میرے خیال میں یہ مکہ ہی لگائیں گے یہاں پر بینیاں بنا رہی ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیکن یہ تیاری ہو رہی ہے میں آسف فرائٹا کے پھر یہ بنائیں گے ابھی طور سے ریسٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی بیرس آئے ہیں اس کے بعد آرام سکون سے پانی پینگے پھر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھ چکا ہوں ریسٹ بھی کر لیے ابھی کھانا کھاتے ہیں ہمیں جان چپاتی بنا رہی ہیں تو ڈال کے لئے کیا آتے ہیں کھانا اور کھاتے ہیں چپاتی بن چکی ہے جی اور یہ دیکھیں بینیاں بھی تیار ہو چکی ہیں کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ طور پہ جڑ کروں فرائٹا اللہ کا شکر ٹھائیں Nations پر کل پہ چکتی ہیں جن بھی یہ دیکھیں لیے اس سوپھے چکی ہے شکر ٹھائیں تم cabin لو نہیں ماما اس پیغسے جانماز پڑھ سے ہمیں دیکھیں بہت خواہش ملوک 171 دم کا آرام چکنا ہے جرماغ یہ دیر دکھیں لیے Uzمال کے درد مفید ہے اور جتنے بھی آپ کے کمر کے درد ہیں یہ دیکھیں بہترین چیز ہے اس کو پیس کر ہم بزن مصری میں لاکر اس کو دودھ کے ساتھ لیں یا پانی کے ساتھ لیں اور یہ دوسری پڑی ہوئی ہے جو میں اس نے توڑ کے لے کہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی سک جائے گی کچھ دنوں میں پھر میں اس کو سنبھال کر رکھتوں گا انشاءاللہ ابھی اس کا ٹائم ہے توڑ کے اور آپ اس کو رکھ لیں کر ابھی کچھ دنوں میں یہ ٹوٹ گر جائے گی کر زائے ہو جائے گی ابھی میں بنانے لگوں اپنے لئے یہ مسالے والی چائے میں آپ کو دکھاتا ہوں چائے میں میں کیا کیا چیزیں اٹھ کروں گا یہ بلاب کے خوشک پتیاں سونف ہیں اور جویتری ہے لونگ ہے داچینیاں اور سونف ہیں یہ دیکھیں سبز لیچی بھی آپ اٹھ کر سکتے ہیں تھوڑی سی کیا کہتے ہیں ملٹھی اٹھ کر سکتے ہیں ابھی بناتے ہیں دودھ پتی اور پھر مزے سے پیتے ہیں ایک کپ میں نے دودھ لے لیا ہے اب اس میں تھوڑی سی شوگر اٹھ کریں گے دودھ میں میں نے شوگر ڈال دی ہے اور تھوڑی سی بھی جائے گی پتی اب اس میں ڈالتے ہیں یہ باقی چیزیں اب اس کو پکنے دیں گے سی اچھی طرح الحمدلللہ یہ دیکھیں مسالی والی ماری خوشبوت آر چاہے تیار ہو چکی ہے پیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ساتھ ساتھ چاہے پیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یہ تھا جی آج کا بھی لاب امید آپ کو بساندہ ہوگا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نہیں اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ